بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے بک لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذین هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون إن المتقین في جنات ولعيم فاكهین بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كنوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانِ أَلْحَقْنَا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كل مرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغم فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ متنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشرقين فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمِ کوہِ تُور کی قسم اور اس کتاب کی جو لکھی ہوئی ہے کشادہ ورق میں اور آباد گھر کی اور اونچی چھت کی اور جوش مارتے سمندر کی کہ تمہارے پروردگار کا عذاب واقع ہو کر رہے گا اور اس کو کوئی روک نہیں سکے گا جس دن آسمان لرزنے لگے کپ کپا کر اور پہاڑ سچ مچ اڑنے لگیں تو اس دن جھٹلانے والوں کے لئے خرابی ہوگی جو بیکار باتوں میں پڑے کھیل رہی ہیں جس دن ان کو آتش جہنم کی طرف دھکیل دھکیل کر لے جائیں گے اور کہا جائے گا یہی وہ جہنم ہے جس کو تم جھوٹ سمجھتے تھے تو کیا یہ جادو ہے یا تم کو نظر ہی نہیں آتا اس میں داخل ہو جاؤ اور صبر کرو یا نہ کرو تمہارے لئے یقصہ ہے جو کام تم کیا کرتے تھے یہ انہی کا تم کو بدلہ مل رہا ہے جو پرہزگار ہیں وہ باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے جو کچھ ان کے پروردگار نے ان کو بخشا اس کی وجہ سے وہ خوشحال ہوں گے اور ان کے پروردگار نے ان کو دوزق کے عذاب سے بچا لیا کہا جائے گا کہ اپنے عمال کے سلے میں مزے سے کھاؤ اور پیو تختوں پر جو برابر برابر بچھے ہوئے ہیں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اور بڑی بڑی آنکھوں والی ہوروں کو ہم ان کی بیویاں بنا دیں گے اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد بھی راہے ایمان میں ان کے پیچھے چلی ہم ان کی اولاد کو بھی ان کے درجے تک پہنچا دیں گے اور ان کے عمال میں سے کچھ کم نہ کریں گے ہر شخص اپنے عمال میں فسا ہوا ہے اور جس طرح کے میوے اور گوشت کو ان کا جی چاہے گا ہم ان کو عطا کریں گے وہاں وہ جام شراب کی چھینہ جھپٹی کریں گے جس کے پینے سے نہ کوئی لغب بات ہوگی اور نہ کوئی گناہ کا کام اور نوجوان خدمتگار جو ایسے ہوں گے جیسے چھپائے ہوئے موتی جو ان کے آس پاس پھریں گے اور ایک دوسرے کی طرف رکھ کر کے آپس میں گفتگو کریں گے کہیں گے کہ اس سے پہلے ہم اپنے گھر میں اللہ سے ڈرتے رہتے تھے تو اللہ نے ہم پر احسان فرمایا اور دوزق کی گرم ہوا کی عذاب سے ہمیں بچا لیا اس سے پہلے ہم اسے پکارا کرتے تھے بے شک وہ احسان کرنے والا ہے مہربان ہے فذکر فما انت بنعمة ربک بكاهن ولا مجنون ام يقولون شاعرن تربص به ريب المنون قل تربصوا فانی معكم من المتربصین ام تأمرهم احلامهم بهذا ام هم قوم طاغون ام يقولون تقوله بل لا يؤمنون بل يأتوا بحديث مثله ان كانوا صادقين ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا يوقنون ام عندهم خزائن ربک ام هم المسيطرون ام لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين ام له البنات ولكم البنون ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون ام عندهم الغيب فهم يكتبون ام يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون ام لهم اله غير الله سبحان الله عما يشركون وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح وإدبار النجوم تو اے پیغمبر تم نصیحت کرتے رہو تم اپنے پروردگار کے فضل سے نہ تو کاهن ہو اور نہ دیوانے کیا کافر یہ کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے اور ہم اس کے لئے زمانی کی گردیش کا انتظار کر رہے ہیں کہہ دو کہ انتظار کیے جاؤ میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں کیا ان کی عقلیں ان کو یہی سکھاتی ہیں یا یہ لوگ ہیں ہی شریف کیا کفار یہ کہتے ہیں کہ ان پیغمبر نے قرآن از خود بنا لیا ہے بات یہ ہے کہ یہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اگر یہ سچے ہیں تو یہ بھی ایسا کلام بنا لائیں کیا یہ کسی کے پیدا کیے بغیر ہی پیدا ہو گئے ہیں یا یہ اپنے آپ کو خود پیدا کرنے والے ہیں یا انہوں نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے نہیں بلکہ یہ یقین ہی نہیں رکھتے کیا ان کے پاس تمہارے پروردگار کے خزانے ہیں یا یہ کہیں کے داروگا ہیں یا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چرکر آسمان سے باتیں سناتے ہیں تو جو سن کر آتا ہے وہ کھلی سند لے کر آئے کیا اللہ کی تو ہوں بیٹیاں اور تمہارے لیے بیٹے اے پیغمبر کیا تم ان سے کوئی معافضہ مانگتے ہو کہ ان پر تعوان کا بوجھ پڑھ رہا ہے یا ان کے پاس غیب کا علم ہے کہ یہ اسے لکھ لیتی ہیں کیا یہ کوئی داؤں کرنا چاہتے ہیں تو کافر تو خود داؤں میں آنے والے ہیں کیا اللہ کے سوا ان کا کوئی اور معبود ہے اللہ تو ان کے شریک بنانے سے پاک ہے اور اگر یہ آسمان کا کوئی ٹکڑا گلتا ہوا دیکھیں تو کہیں کہ یہ ایک تہب تہبادل ہے پس ان کو چھوڑ دو یہاں تک کہ یہ اس روز کا سامنا کر لیں جس میں یہ بے ہوش کر دیے جائیں گے جس دن ان کا کوئی داؤں کچھ بھی کام نہ آئے گا اور نہ ان کو کہیں سے مدد ہی ملے گی اور ظالموں کے لیے اس کے سوا اور بھی عذاب ہے لیکن ان میں کی اکثر نہیں جانتے اور تم اپنے پروردگار کے حکم کے انتظار میں صبر کیے رہو تم تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہو اور جب اٹھا کرو تو اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کیا کرو اور رات کے بعض اوقات میں بھی اور ستاروں کے غروب ہونے کے بعد بھی اس کی تسبیح کیا کرو موسیقی